موسیقی بچوں آداب اکمل اردو رہنما چینل میں آپ کا ایک بار پھر خیر مکتم ہے بچوں چپٹر پہلا چل رہا تھا ہمارا پہلا چپٹر میں ہم نے سب سے کہلے اسماعیل میری ٹھیک تعرف پڑھا تھا دوسرا ہم نے اس کا ایک ویڈیو بنایا تھا جس میں ہم نے یہ حمد جاپ کے سکین پر ہے تعریف اس خدا کی جس نے جہاں بنایا ہی ہے ہم نے پڑھی تھی مجھے امید ہے کہ آپ نے اس کو کوپے میں بھی لکھا ہوگا اور اے فور کے شریک پر لکھ کر اسکول میں بھی جمع کرا دیا ہوگا اب ہم چلتے ہیں آج کا ہمارے جو تیسرا ویڈیو ہے وہ اس کے مشکل الفاظ جو ہیں اس کے طرف ہم چلتے ہیں یہ مشکل الفاظ ہیں میں اس پر تھوڑا سا چرچہ کر دوں گا اور اس کے بعد آپ کو یہ مشکل الفاظ اپنی کوپے میں لکھنے ہیں اور اے فور شریک پر لکھ کر پورٹ فولیو کے لیے بھی آپ کو ان کو جمع کرانا ہے اپنے ٹیچر کو تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کا ہمارا یہ ویڈیو مشکل الفاظ کا تو یہ دیکھیں پہلا لفظ ہے خوش نومہ میں نے آپ کو جو نہیں بتایا تھا کہ خوش کا مطلب ہوتا ہے اچھا خوبصورت اور نومہ کا مطلب جیسا جیسا بد نومہ بورے جیسا خوش نومہ اچھے جیسا تو خوش نومہ اچھا دکھائی دینے والا خوش کا مطلب ہوتا ہے اچھا جیسا ایک لفظ ہوتا ہے آپ نے سنا ہوگا خوش بو بو کا مطلب ہوتا ہے اسمیل ہے نا گند خوش بو اچھی گند بد بو بری گند تو خوش کا مطلب اچھا یا خوبصورت خوش نومہ کا مطلب خوبصورت اس کا بعد ہے خلعت قیمتی لباس بہترین کپڑا اور عموماً اس لباس کو کہا جاتا ہے جو کسی بادشاہ یا امیر کی جانب سے کسی اعزاز یعنی توحفے کے طور پر کسی کو دیا جائے تو اسے خلعت کہتے ہیں خلعت یعنی مہنگا کپڑا جو توحفتاً کسی کو دیا جائے اس کے بعد آپ دیکھیں گے چشمہ چشمہ ایک وہ ہوتا ہے جو آپ اور ہم آنکھوں پر لگاتے ہیں یہ وہ جو چشمہ ہے وہ چشم سے بنا ہے اور چے اور آپ کے شین اور مین تو یہ چشم جو ہے اس چشم کا مطلب ہوتا ہے آنکھ چشم کا مطلب آنکھ اور اسے سے بنا ہے چشمہ آنکھوں پر لگائے جانا والا جو ہمارا ایککیپمنٹ ہوتا ہے ہم اس کو چشمہ کہتے ہیں تو چشم سے بنا چشمہ اور یہ والا جو چشمہ ہے یہ جھرنے کو کہتے ہیں موچائی سے جب پانی کہیں گرتا ہے یا کہیں چھوٹی سی جگہ میں جو ہے وہ آپ نے دیکھا ہوگا پانی موجود ہوتا ہے تو ہم اس کو کہتے ہیں چشمہ تو سوتا وہ جگہ جہاں زمین سے پھوٹ کر پانی نکلتا ہے اس کو بھی ہم چشمہ کہتے ہیں تسبیح خان خدا کی پاکی بیان کرنے والا خدا کی تسبیح بیان کرنے والا ٹھیک ہے میسر ہونا یعنی اپلابد ہونا حاصل ہونا کوئی چیز اگر آپ کو حاصل ہے تو ہم کہیں گے کہ یہ آپ کو میسر ہے قدردان قدر کرنے والا لوگوں کی قدر کرنے والا چیزوں کی قدر کرنے والا کار خانہ کام کرنے کی جگہ کار کا مطلب ہوتا ہے جگہ کار کا مطلب ہوتا ہے کام یہ صاحب نے سنا ہوگا کہ وہ آدمی تو بے کار ہے یعنی اس کے پاس کوئی کام نہیں ہے تو کار یعنی کام اور خانہ جگہ کے لئے استعمال ہوتا ہے تو کام کرنے کی جگہ کار خانہ یہ نا یہاں دنیا کے لئے کہا گیا ہے اور خانہ جو ہے یہ ایک لاہقہ ہے یعنی پرتیہ ہے جو شبد کوئی بعد میں الفاظ کے بعد میں لگا کر نئے شبد یعنی لفظ اس سے بنائے جا سکتے ہیں جیسے دوہ خانہ دوہ جہاں سے لی جائے وہ جگہ ہے نا اسی طرح سے شفا خانہ جہاں سے شفا حاصل ہو شفا خانہ اور کتب خانہ جہاں سے آپ کتابیں حاصل کرتے ہیں وہ کتب خانہ تو اسی طرح سے کار خانہ اس کے بعد ہے رائے گاں رائے گاں کا مطلب ہے بے کار فضول جس کا کچھ کام نہ ہو ایسے چیزوں کام کہتے ہیں رائے گاں تو یہ ہمارے مشکل الفاظ ہیں اب ہم چلتے ہیں آگے جو اور بھی مشکل ہیں تو اگلی ہم دیکھتے ہیں کہ سوچی اور بتائی یہ سوال آتے ہیں یہ آپ کو کاپی میں کرنے ہیں جیسے پہلا سوال ہے شائر نے بیل بوٹوں کو مٹی سے اگایا ہوا کیوں کہا ہے تو آئیے اس کے جواب ہم دیکھتے ہیں یہ پہلے سوال کا جواب آپ کے سکرین پر ہے کہ شائر نے بیل بوٹوں کو مٹی سے اگایا ہوا کیوں کہا ہے تو یہ جواب آپ اس کا یہ ہے آپ پڑھ بھی لیجئے اور آپ چاہیں تو اسکرین کو پاوز کر کر ویڈیو کو پاوز کر کے اس کو اپنی کاپی میں اتار لیں تمام طرح کے پیڑ پودے مٹی سے ہی نکلتے ہیں اس لیے شاید نے بیل بوٹوں کو مٹی سے اگایا ہوا کہا ہے پودے جو ہیں جتنے بھی بیل بوٹے ہیں وہ سارے کہاں سے نکلتے ہیں مٹی سے نکلتے ہیں چاہے پیڑ ہو درخت ہو یا اور بھی کچھ ہو وہ کہاں سے نکلتا ہے پیڑ پودے جھاڑیاں وغیرہ وہ مٹی سے نکلتے ہیں اس لیے شاید نے کہا ہے کہ یہ بیل بوٹے جو ہے وہ کہاں سے نکلے ہیں مٹی سے نکلے ہیں دوسرا جو ہمارے سوال ہے سورج کو چشمہ کیوں کہا گیا ہے اس پر ہم نے چرچہ بھی کی تھی وضاحت بھی کی تھی تو جواب اس کا آپ یہ لکھ دیں کہ سورج کو چشمہ اس لیے کہا گیا ہے کیونکہ سورج بھی چشمے کی طرح آسمان سے نمودار ہو کر آسمان سے نمودار ہو کر یعنی نکل کر روشنی اور گرمی برساتا ہے یہ دوسرے کے سوال ہے اس سکرین کو پاوز کر کے ویڈیو کو پاوز کر کے سورج آپ اس کو بھی نوٹ کر لیجئے تیسرا سوال ہے چڑیاں خدا کی تسبیح کیسے کرتی ہیں یعنی چڑیاں جو ہے وہ اللہ کو کیسے یاد کرتی ہیں خدا کو کیسے یاد کرتی ہیں تو چڑیاں چہ چاہا کر خدا کی تسبیح کرتی ہیں یہ دیکھیں یہ آپ کی جو سبق تھا ہمارا اس میں بھی یہ آیا تھا آپ نے دیکھا ہوگا یہ رہا ہمارا بند کے یہ پیاری پیاری چڑیاں پھرتی ہیں جو چہکتی یعنی چہکنا جو ہے وہ دراصل ان کی تسبیح ہے تسبیح کیسے کرتی ہیں وہ چہک چہک کرتی ہیں تو یہ ہمارا سبق میں سے ہی آیا ہے اسی طرح سے سورج کی ابھی ہم نے بات کی تھی کہ سورج کو چشمہ کیوں کہاں گیا ہے تو یہ بھی ہمارے سبق میں تھا دیکھیں یہاں پر یہ رہا سورج کی بات یہ رہی ہے سورج سے ہم نے پائی گرمی بھی روشنی بھی دو چیزیں ہمیں ملتی ہیں تو اس لئے اس کو شاہر نے چشمہ کہا ہے اس کے بعد ہم چلتے ہیں واپس اپنے سوالات کی طرف یہ دیکھیں کہ چڑیا والا سوال ہمارا ہو گئے اس کے بعد دیکھیں کہ آخری شیر میں کارخانے سے کیا مراد ہے آخری شیر کون سا ہے یہ ہم نے جن پڑا تھا یہ دیکھیں کہ یہ ہر چیز سے ہے تیری کاری گری تپکتی یہ کارخانہ تُو نے کب رائے گا منایا یہ کام کرنے کی جگہ جو ہے یہ کارخانہ یہ فیکٹری جو ہے یہ تُو نے بے کار کب بنایا تو یہ فیکٹری کس کو کہا گیا ہے یہ فیکٹری دنیا کو کہا گیا ہے تو یہاں ہم نے دکھا ہے دیکھو کہ آخری شیر میں کارخانے سے مراد مراد کا ملکہ ہے تات پر لیے کارخانے سے کیا مطلب ہے تو کارخانے سے جو مراد ہے وہ یہ دنیا ہے ہمارے دنیا کو اشاری نے کارخانہ کہا ہے تو اس طرح سے یہ ہمارے چار سوال تھے جیسے لئے جواب میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں آپ ان کو اپنی کاپی میں لکھیں گے کچھ سب سے چلتے ہیں دیکھیں آگے کیا ہے اس کے اندر بس اتنے ہی چاری سوال ہیں پھر یہ عملی کام ہے اگر آپ کرنا چاہیں تو یہ آپ کر سکتے ہیں اس نظم کی روشنی میں نیچے دیئے گئے مصرے پر پانچ جملے لکھئے مصرہ کس کو کہتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو بھی غزل یا نظم ہوتی ہے یہ دیکھیں یہ تو اس کا جو ایک ایک بند ہوتا ہے یا ایک شیر ہوتا ہے وہ دو لائنوں سے بنتا ہے یہ دو لائنیں جو ہیں یہ مل کر ایک شیر بناتی ہیں سب جگہ دیکھیں آپ دو دو لائنیں ہیں دو لائنوں سے شیر بن رہا ہے یہاں بھی دیکھیں آپ یہ دیکھیں دو لائنیں ہیں پہلی لائن دوسری لائن دو لائنیں ہوئی تو ایک شیر ہوا تو یہ جو لائنیں ہیں ان کو ہم کہتے ہیں مصرہ یہ پہلا مصرہ یہ دوسرا مصرہ اسی طرح یہاں دیکھیں گے آپ یہ پہلا مصرہ یہ دوسرا مصرہ یہ پہلا مصرہ اور یہ دوسرا مصرہ تو یہ مصرے کہلاتے ہیں تو شاید یہاں کیا کہا گیا ہے کہ اس نظم کے روشنے میں نیچے دیکھے مصرے دیکھے شیر کے ایک لائن دی گئے اس لئے اس کو مصرہ کہا ہے اس پر پانچ جملے لکھنے ہیں یہ آپ کے اگلے ہفتے کا ہومورک ہو جائے گا کہ آپ اس پر پانچ لائنے لکھیں گے تعریف اس خدا کی جس نے جہاں بنایا سب تعریفیں اس خدا کے لئے ہیں جس نے دنیا بنائی تو اپنے دل سے اپنے مند سے اپنے دماغ سے سوچ کر آپ پانچ لائنے اس جملے سے مطالق لکھ کر اے فور شیٹ پر اپنے سر کو جمع کرائیں گے تو یہ آپ کا آج کا ہومورک ہو جائے گا تو بچوں آج کے لئے بس اتنا ہی اس طرح ہمارا یہ پہلا جو سبق تھا وہ مکمل ہو گیا میں سوال جواب تو مجھے یعنی اکمل نیم صدیقے کو آج کے لئے دیجئے اجازت اللہ حافظ